وَلْيَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي اہلِ انجیل کو انجیل کے ماننے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ پر عمل کرتے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے فَأُولَئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ پس یہی لوگ نافرمان ہے اب قرآن کا ذکر ہے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا اِلَئِكَ اے محبوب آپ کی طرف الْكِتَابَ اس قرآنِ پاک کو بِالْحَقِّتِ حَقِّ سَاتْ مُصَدِّقَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ یہ آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن، توریت، انجیل، زبور سب کی تصدیق کرتا ہے وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ اور ان کی آکام کی حفاظت کرنے والا ہے قرآن، توریت، انجیل، زبور کے جو آکام انہوں نے چینج کیے اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَسْتْ سُننے والو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو بِمَا أَنْزَرُ اللَّهُ اس کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَتْ حق آ جانے کے بعد ہرگس ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلنا تمہیں فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَوْا وَمِنْهَا جَا ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راستے متعین فرمائے مراد یہ ہے کہ کوئی ہدایت کی راہ چلتا ہے کوئی گمراہی کی راہ چلتا ہے مسلمان کے تنا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے جنت کی راہ دے دی گئی اب وہ جنت کی راہ پر چلے تو کامیاب ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا سب ایمان لے آتے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجبور بنا دیتا تو جس طرح فرشتے جس طرح اور مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی انسان اور جن کی بھی جرت نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے لیکن اللہ کی مشیعت ہے کہ اس نے اقل بھی دی شعور بھی دیا حق اور باطل دونوں راستے سامنے رکھے اب جو حق پر چلتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے اور جو باطل پر چلتا ہے وہ خود جہنم میں جانے کی راہ اختیار کرتا ہے دیکھیں یہ آزمائش ہے نا انسان کی کہ اسے مجبور نہیں کیا گیا اب اسے اقل ہے اب یہ آزمائش ہے کہ وہ اقل کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں وَلَاكِلِّ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ پس اللہ نے تمہیں جو آتا کیا ان چیزوں میں اللہ نے تمہاری آزمائش فرمائی اقل دی شعور دیا اب تمہاری آزمائش ہے پس اے مسلمانوں اس آزمائش میں کامیام ہو جاؤ فَاسْتَبِقُ الْخَيْغَاتِ نیکیوں میں جلدی کرو آگے بڑھو نیکیوں میں اور سب قتلے جاؤ سب پر بِلَا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْطَلِفُونَ پس وہ تمہیں خبر کر دے گا ان تمام معاملات میں جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کلام کے مطابق اَحْوَاءَهُمْ کتنا پیارا کلام ہے کہ لوگوں کی خواہشات پر مت چلو آج ہم لوگوں کی خواہشات پر چلتے ہیں کہ ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کاش یہ فکر بن جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے لوگوں کی اکثریت کافر ہے اور مسلمانوں میں اکثریت اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانے گناہگار ہے اکثریت بے نمازی ہے تو لوگوں کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے وَحْذَرْهُمْ اور ان لوگوں سے بچ کر رہو ان کی باتوں میں نہ آؤ اَنْ يَفْتِنُوكَ کہیں وہ تمہیں لغزش نہ کروا دیں تم سے غلطی نہ کروا دیں رہی صحیح ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی باتیں مانتے 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 اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتا ہے عَمْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ جو تمہاری طرف اللہ نے نازل کیا کہیں اس کلام سے یہ لوگ تمہیں ہٹانا دیں فَإِنْ تَوَلَّوْا اے لوگوں اگر وہ مو پھیر لیں فَعْلَمْ یعنی فیصلہ کیا جائے اور لوگ فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو جان لو اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ اللہ تعالی نے ان کے بعض گناہوں پر انہیں سزا دینے کا ارادہ فرما دیا جب قرآن اور حدیث کی بات کوئی نہ مانے سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لگتا ہے کہ اس کے لئے ناراضگی مقدر ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو تباہی والے کام کر رہا ہے وَإِنَّكَثِيغٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور لوگوں کے اوپر چلو گے تو قرآن کیا بیان فرماتا ہے اور بے شک اکثر لوگ ضرور نافرمان ہیں فاسق ہیں اَفَحُكْمَلْ جَاهِلِيَّتِ اَبْغُونَ کیا جاہِلیت کا حکم وہ چاہتے ہیں جاہلیت کے حکم سے مراد شریعت سے ہٹ کر شریعت کے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ چاہے تو سمجھئے وہ جاہلیت کو چاہ رہا ہے جو بے حیائی چاہتا ہے وہ دور جاہلیت کو چاہتا ہے جو دین سے دور کرنا چاہتا ہے وہ دور جاہلیت کو چاہتا ہے جو آزادی کے نام پر یہ کہتا ہے کہ انسان کو آزادی ہے جو چاہے کرے چاہے وہ لباس پہنے چاہے نا پہنے آزادی ہونی چاہیے تو پھر اس میں اور کفار مکہ میں کیا فرق رہے گا کہ وہ بھی تو آزادی کے متمنی تھے کہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں ننگے ہو کر سیٹیاں مار رہے ہیں تالیاں مار رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت عام کی اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے رشاد فرمایا کہ اب کوئی کافر حرم کے قریب نہیں آئے گا کوئی ننگے ہو کر تواف نہیں کرے گا کوئی سیٹی نہیں کوئی تعلی بجانی کی اجازت نہیں آپ نے ہر معاملے میں آزادی نہیں دی بلکہ سختی بھی فرمائی ہے اگر آزادی کی بات کریں تو چور کو بھی آزادی ہونی چاہیے ڈاکو کو بھی آزادی ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے شریعت کے حدود ہیں شریعت کے حدود کے اندر آزادی ہے اور اس حد سے باہر کوئی نکلے تو شریعت کا اس پر کوڑا ضرور برسے گا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ اور اللہ سے بڑھ کر حکم کس کا اچھا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو اپنایا جائے لِقَوْمِ يُقِنُونَ یہ اللہ کا فیصلہ اس قوم کے لیے ہے جو یقین لگتی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان بَالُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَاءَ أَوْلِيَا تم یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ یہ قرآن کا واضح ترجمہ ہے کوئی چودویں صدی کے مولوی کی بات نہیں کہ جی ہمیں ترقی کرنی ہے یہ دکیانوسی باتیں ہیں اس طرح کا نعوذ باللہ میں ظالب کو اس آیت پر کہے تو کافر ہو جائے گا لیکن مسلمان کتنے دین سے دور ہیں کہ وہ دوستی کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی رسومات بھی کرتے ہیں ان کے چرچوں میں بھی جاتے ہیں انہیں گلے بھی لگاتے ہیں ایک طرف وہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور دوسری طرف ان سے دوستیاں کی جا رہی ہیں اے ایمان بَالوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤں بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ قرآن نے فیصلہ فرمایا اور جو کوئی تم میں سے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَذْ بِشَكْ وہ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْوَالِمِينَ بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا فَتَعُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ عام طور پر یہ ذہن ہوتا ہے کہ ان کی دوستی ضروری ہے حالات نہ جانے کیسے رہیں فَتَعُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ پس تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے ایمان جن کا کمزور ہے یا وہ منافق ہیں یُسَارِعُونَ فِيهِمْ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں یقُولُونَ وہ کہتے ہیں نَخْشَاءَن تُصِيبَنَا دَائِغَهُ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مشکل ہم پر آنا پڑے کبھی ہم گردش میں نہ آ جائیں اس لیے ان کو بھی دوست بنا کے رکھتے ہیں شاید یہ کام آ جائیں فَعَسَ اللَّهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِمْ پس انکریب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ یہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ فرمائے گا فَيُسْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ پھر جن لوگوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستیاں کی وہ اپنے جی میں بڑے شرمندہ ہوں گے اور ایسا اکثر ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے اکثر کافروں کی دوستی کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے مغلیہ سلطنت جو ختم ہوئی تو باہدوشاہ زفر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا وہ مسلمان تھے لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انگریزوں نے ان سے دوستی کر لی جب بھی کوئی مسلمان نواب ریاست کا امیر وہ ان سے درخواست کرتا کہ انگریز ہمارے علاقے میں گھرز گئے ہیں آپ ہماری مدد کریں تو وہ کہتے کہ ہماری تو انگریزوں سے دوستی ہے ان سے معاہدہ ہے تم جانو اور تمہارا کام جانے ہم تو تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے انگریزوں نے کیا کیا آہستے آہستے اس سے تمام ریاستوں کو کمزور کر دیا اور پھر باہدوشاہ زفر کو بھی گرفتار کر لیا مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ اور دوست ہو ہی نہیں سکتے تو فرمایاں کہ اگر فتح آ جائے یا کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ پیش آ جائے حکم آ جائے تو پھر یہ منافقین اپنے دل میں شرمندہ ہوں گے مفسرین فرماتے ہیں یہ منافقین مدینے میں رہتے تھے مسلمانوں سے دوستی کرتے یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرتے اب ہوا یہ کہ منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودی اور عیسائی بھی منافقوں کو نہ بچا سکے اس وقت انہیں بڑا افسوس ہوا کہ کاش ہم مسلمانوں سے دوستی رکھتے اور مسلمانوں کی خیرخواہ بن جاتے اور ہم دل سے ایمان لاتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا اشارت فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں اَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں تھیں ہاں تم سے وعدہ کیا تھا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ بِشَكْ وَوْ ضَرُورَ تُمhارے ساتھ ہیں گوشتہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ منافقین کافروں سے خصوصاً یہودیوں سے دوستی کرتے اور کہتے ہم نہیں جانتے کہ حالات کیسے ہوں اور ان یہودیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی مشکل آئے تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے تمہاری مدد کریں گے جب اللہ دبارہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہودی شکست کھا گئے تو مسلمانوں نے منافقوں سے کہا یہ وہی یہودی ہیں کہ جنہوں نے تم سے پکے وعدے کیے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ان کے عمال برباد ہو گئے فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ بس وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے موسیقی موسیقی